ہیلو ایفریون آج ہم لوگ بات کریں گے انویٹیبل ایکسیڈن آوشک سمبھاوی گھٹنا کے بارے میں لیکن اس کو ایک بار جورلٹ میں سمجھتے ہیں ایسی گھٹنا جو آوشک سافدھانی اور یوکیوکی سرطکتہ برتنے کے باوجود بھی روکی نہیں جا سکے یا جسے روکنا کسی وقتی کے بھوتے سے باہر ہو جائے یا اس کے بس سے باہر ہو جائے تو ایسی درگٹنا آوشک سمبھاوی درگٹنا کہلاتی ہے انویٹیبل ایکسیڈن کہلاتا ہے جیسا کی پولک کا قطن ہے کہ ایسی درگٹنا جو ایک سمبھاوی گھٹنا انویٹیبل ایکسیڈن کہلاتا ہے کیونکہ جو درگٹنا اے پرتیاشیت ہوتی ہیں یا جن کا پروانومان پریڈکشن نہیں کیا جا سکتا کی وہ گھڑیت ہوگی یا نہیں ہوں گی وہ درگٹنا ہے آوشک سمبھاوی درگٹنا ہے کہلاتی ہیں انویٹیبل ایکسیڈن کہلاتے ہیں اسی آوشک سمبھاوی گھٹنا کو ایک ایگزامپل کی روپے سمجھتے ہیں مان لیجئے ایک بس ڈرائیور سڑک پر بس کو چلا رہا ہے اچانک سے تیج بارش اور تیج ہوائی چلنے لگتی ہیں جس سے ایک پیڑ ٹوٹ کر سڑک پر گر جاتا ہے اور بس ڈرائیور اچیت سابدھانی اور اچیت سرطرتا تو تھا پریاسوں کے بعد بھی بس کو پیڑ سے ٹکرانے سے نہیں روک پاتا اور بس پیڑ سے ٹکرا جاتی ہے جس سے بس میں بیٹے ہوئے پیسنجرز کو شتی کاریت ہوتی ہے یہاں پر بس والے کو آوشک سمبھاوی گھٹنا کے ادھار پر لائبل نہیں کیا جاتا کیونکہ بس کا پیڑ سے ٹکرانا آوشک سمبھاوی گھٹنا تھی کیونکہ ایک دم سے ہی ٹکرائی اسی لئے آوشک سمبھاوی گھٹنا کے ادھار پر بس والے کو لائبل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سدھانت کا ادھار یہ ہے کی کہ ویکتی کو انہیں گھٹناوں کے پرتی جو سمبھاویت گھٹنا ہے نیکی کلپیت گھٹناوں کے پرتی سابدان لینا چاہیے سمبھاویت گھٹنا ہے کونسی جن کا پروان من کیے جا سکتا ہے کہ وہ گھٹنا گھٹیت ہو بھی سکتی ہے یہ نہیں بھی اور کلپیت گھٹنا ہے کونسی جیسے کی بس اچانک سے ہی پیڑ سے ٹکرائی یہ کلپیت گھٹنا ہے جو اچانک سے ہی ایک دم سے ہی گھٹیت ہو جاتی ہیں سمبھاویت گھٹناوں کے پرتی ہی سابدان لینا چاہیے نیکی کلپیت گھٹناوں کے پرتی اور آوشک سمبھاوی گھٹنا انویٹیبل ایکسیڈن کے بارے میں اتنا ہی Thank you so much